اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے کیespace کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کیespace کیا ہوتا ہے اس کا گلوبل کلائمیٹ کو منٹین کرنے میں کیا رول ہے اور اس کا گلوبل کلائمیٹ چینج میں کیا رول ہے اور یہ کیوں گلوبل کلائمیٹ چینج میں وہ HELP کرتا ہے یا گلوبل کلائمیٹ چینج جو ہے وہ یوہ جس کے اندر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ cryosphere کیا ہوتا ہے cryosphere ارتھ کا وہ part ہے جو کہ freeze ہوا ہے ٹھیک ہے frozen water part of earth is called cryosphere جس کے اندر پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر snow آ جاتی ہے ہر طرح کی ice آ جاتی ہے اور frozen ground آ جاتا ہے snow کا تمہیں بتا ہے ہر طرح کی ice میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں اب ice caps آ گئے ہیں ٹھیک ہے river ice ہے lake ice ہے sea ice ہے iceberg ice shelf glaciers یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ frozen ground میں کیا آتا ہے frozen ground ہم کہتے ہیں perma froze ٹھیک ہے تو main چیزیں کیا آ رہی ہیں cryosphere کے اندر اگر ہم اس کی simple definition کرے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ frozen water part of earth ٹھیک ہے اور ویسے اس کے اندر کیا کیا آ رہی ہے ہر طرح کی ice آ رہی ہے snow آ رہی ہے اور frozen ground آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو frozen ground اور snow ہے ٹھیک ہے snow اور perma froze یہ larger ہم کہتے ہیں larger components ہیں ٹھیک ہے cryosphere کے larger components کے ہیں snow اور perma froze اور جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ glaciers ہیں ice caps ہیں lake ہیں river ice ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ smaller components ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی affect نہیں ہوتا ان کا بھی بہت زیادہ affect ہوتا ہے جو climate ہے اس پہ ٹھیک ہے اچھا اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جو ہمارا cryosphere ہے اس کا کیا affect ہے کس پہ ہمارے global climate پہ ٹھیک ہے پہلے ہم یہ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے پرما froze کیا ہے یہ پرما froze ہے یہ دیکھیں یہ frozen ground ہے اور یہ وہ frozen ground نہیں ہے کہ ابھی یہاں پر زیادہ سردی ہوئی اور یہ freeze ہو گیا تو یہ پرما froze ایسا نہیں ہوتا تقریباً دو سال تک جو frozen رہے گا completely frozen رہے گا تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پرما froze کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ glaciers کی ہم picture دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو global climate میں کیا role ہے cryosphere کا سب سے پہلا role یہ ہے کہ یہ earth کی temperature کو maintain کرتا ہے ٹھیک ہے green house gases کو trap کرتا ہے اور water cycling میں help کرتا ہے تو earth کا temperature کو کس طرح سے maintain کرنا ہے cryosphere نے cryosphere جو ہے یہ کس طرح سے global temperature کو maintain کر رہا ہے reflecting surface کے طور پر act کرتا ہے ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے ایک طرف ہم یہ دیکھیں نیچے background میں نظر آ رہے ہیں یہ پانی ہے اگر اور یہ کیا ہے یہ بھرف ہے ٹھیک ہے تو پانی نے کیا کرنا ہے جب sun کی جو rays ہیں وہ آئیں گی ٹھیک ہے تو پانی نے کیا کرنا ہے ان کو absorb کر لینا ہے ٹھیک ہے heat absorb کر لینا ہے جبکہ یہ جو snow وغیرہ ہوگی snow ice یا یہ جو بھی جو ہماری cryosphere components ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اس کو reflect کر دینا ٹھیک ہے تو انہوں نے reflecting surface کے طور پر کام کرنا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا heat absorb نہیں ہوگی heat واپس چلی گئی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت زیادہ جو گرمی ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو global warming ہے وہ نہیں ہوگی تو جو snow ہیں اس کا high albedo ہوتا ہے high albedo مطلب کہ وہ زیادہ reflect کرتی ہے جو sun کی rays ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ heat جو ہے وہ reduce ہوگی اور global temperature جو ہے وہ maintain رہے گا ٹھیک ہے سیکنڈ ہے carbon trapping agents cryospheric regions میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو carbon dioxide ہے وہ trap ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے اب for example ایک جگہ ہے یہاں پر کیا ہے یہ جگہ جو ہے یہاں پر جو ground ہے یہ freeze ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو carbon dioxide وغیرہ تھی وہ نیچے جو ہے وہ trap ہو جائے گی trap ہو جائے گی تو ہمیں پتہ ہے carbon dioxide جو ہے یہ major greenhouse gas ہے ٹھیک ہے carbon dioxide اگر atmosphere کے اندر رہے گی تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے heat کو absorb کرنا ہے جو sun سے آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے greenhouse effect ہوگا global warming ہوگی تو جب یہ carbon dioxide جو ہے وہ trap ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جو global warming ہے وہ کم ہوگی greenhouse effect جو ہے وہ کم ہوگا ٹھیک ہے next ہے water cycling میں help کر رہا ہے water cycling کے اندر اگر ہم نے water cycle پڑھا وہا ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو main water آ کہاں سے رہا ہے وہ یہی سے آ رہا ہے cryosphere regions ہیں یہی سے آ رہا ہے جیسے snow ہیں مطلب کہ یہاں پر اگر یہ glaciers ہیں for example ٹھیک ہے تو وہاں سے main پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے ہوتا گیا ہے کہ وہاں سے پانی آتا ہے melt ہو کے ٹھیک ہے پانی آ گیا کہاں پر rivers streams وغیرہ میں ٹھیک ہے وہاں سے کیا ہوگا وہاں سے evaporate کرے گا evaporate کرنے کی وجہ سے کیا آگا اوپر condense کرے گا یہ بادل بنیں گے اور پھر کیا ہے آگے بارش ہوگی precipitation ہوگی ٹھیک ہے rain اور snow کی form میں اور دوبارہ سے جو ہے پانی یہاں پر آ گیا snow کی form میں جو ہے دوبارہ سے آ گیا تو اس طرح سے water cycle جو ہے وہ maintain رہتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اس طرح سے اور مطلب simply ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو major source ہے water cycle میں پانی کا وہ کیا ہے وہ cryospheric regions ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پھر ایک کیا ہے کہ balance maintain رہتا ہے اچھا اس کے بعد کیا یہ تو simple اس کے role تھے کہ اس نے global climate کو کس طرح سے maintain کیا ہوا ہے اب ہم نے اس کے وہ role دیکھنا ہے کہ اس نے global climate change میں کس طرح سے کیا اس کا role ہے کیا اس کی contribution ہے تو پہلے میں بتاؤنے چیزے climate change کہتے کس کو ہیں کیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر ابھی گرمیاں ہیں اور پھر سردی آگئے تو climate change ہے ایسا نہیں ہوتا یہ گرمی سردی کے آنے کو climate change نہیں کہتے یا ایک دم بیٹھے بیٹھے بارش ہوگی موسم اچھا ہوگیا تو وہ climate change ہے نہیں climate change ہوتا ہے کہ زیادہ جو long term جو effects ہوتے ہیں اس کی ویسے جو weather patterns ہی change ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر فر ایکسامل کسی علاقے میں گرمیاں ہیں پہلے سے زیادہ swear ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ان کا جو duration ہے وہ زیادہ ہو گیا تو اس کو ہم climate change کہتے ہیں ٹھیک ہے تو long term effects ہوتے ہیں اس کی ویسے weather patterns ہی جو ہیں وہ proper change ہو جاتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارشیں ہونا کام ہو جاتے ہیں کسی ویسے rainfall patterns change ہو جاتے ہیں تو یہ سب جو climate change اس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے global مطلب کہ پوری دنیا کا تو اب یہ جو climate change ہے اس میں اس نے کس طرح سے کیا اس کی contribution ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ feedback process کی طرح چلتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے cryosphere نے جو ہے وہ climate change میں help کرنے لگ جائے نائے ہیں climate change میں جو ہے اس کا کوئی رول آجے گا ایسا نہیں ہوگا پہلے climate change ہی جو cryosphere ہے اس کو چھیڑے گا اس کے بعد cryosphere نے جو ہے بدلے میں مزید climate change کرنا ہے ٹھیک ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کس طرح سے ایک example سے for example جیسے کہ اب ہم نے پہلے کیا بولا کہ reflecting surfaces کے طور پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے تو ایسے کام کرتے رہنا ہے وہ تو اپنا کام cryosphere کر رہا ہے کہ اس نے reflect کری جانا ہے sun rays کو لیکن کیا ہوگا global warming کیونکہ ہمارے ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت major problem ہے آج کل تو global warming کی وجہ سے کیا ہوگا کیونکہ temperature زیادہ ہو رہا ہے ارت کا تو اس کی وجہ snow اور ice جو ہیں وہ melt ہونے لگ جائیں گی جب یہ زیادہ snow اور ice melt ہونے لگ گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب وہ جو پانی ہیں اس نے کیا کرنا ہے اس نے زیادہ heat کو absorbe کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس نے زیادہ heat کو absorbe کرنا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ پہلے تو کیا تھا پہلے تو جو temperature ہے وہ maintain ہو رہا تھا کیونکہ reflect ہو رہی تھی اب جب melt ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ solar energy absorbe ہو گی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے زیادہ global warming ہو گی تو پہلے global warming نے ہی کیا کیا گلوبل warming نے ہی کیا کریاسفر کو melt کیا جس کی وجہ سے کریاسفر نے بدلے میں پھر کیا اور زیادہ global warming کی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے climate change ہو گا پھر اس کے بعد نیکس ہے thermohaline circulation thermohaline circulation پہلے میں بتاؤنا چاہیے اس کیا کہتے ہیں یہ جو جو ocean water ہے وہ move کرتا ہے differences of salinity اور temperature کی بیس پہ ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کریاسفر جب melt کرے گا تو بہت سارا جو fresh water ہے وہ کدھر آ جائے گا وہ sea ocean وغیرہ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہاں کی جو salinity ہے salinity کیا ہوتا ہے یعنی کہ salty water ہوتا ہے نا تو وہاں کی salinity اور temperature ہے وہ کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا جس کی وجہ سے thermohaline circulation ہے اس پہ بھی affect ہو گا ٹھیک ہے thermohaline circulation پہ affect ہونے کی وجہ سے climate change کیوں ہوتا ہے کیونکہ thermohaline circulation کا role ہوتا ہے کہ اس نے polar regions کو heat supply کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے اس کی وجہ سے پھر climate change ہوگا next ہے greenhouse effect جو ہم نے پہلے تین roles پڑے اسی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ greenhouse effect کیا تھا کہ اس کے اندر کس کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نے کیا تھا trap ہو جائے گی گیسز ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے جب perma frost یعنی جو frozen ground ہے اس نے اب جب پگلنا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اب جو نیچے گیس جو کارمنریک سائیڈ ہے وہ trap ہوئی بھی تھی اس نے کیا ہے اس نے اب باہر آ جانا ہے اس نے باہر آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو heat ہے اس نے اس کو absorb کرنا ہے جس کی وجہ سے greenhouse effect ہوگا اور greenhouse effect کی وجہ سے میں پتہ کیا ہوتا ہے global warming ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی وہ والا point ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پہلے global warming ہوئی پہلے temperature زیادہ ہوا اس کی وجہ سے perma frost جو ہے وہ melt ہوا جس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ greenhouse effect ہوا اور مزید global warming ہوئی اور climate change ہوا ٹھیک ہے تو پہلے کیا ہے پہلے climate change ہی کیا کرتا ہے climate change کی وجہ سے ہی جو cryosphere ہے اس نے melt ہونا ہے یا جو بھی ہونا ہے اور اس کی وجہ سے پھر مزید جو ہے وہ global climate change ہونا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو سارے مسئلے ہیں یہ جو climate change کا جو ہم نے problem دیکھا اس کی وجہ سے effect کیا ہوگا میں پتہ ہے کہ سی لیول رائز ہوگا ٹھیک ہے اور planet جو ہمارا جو ارتھ ہے اس کا temperature زیادہ ہوگا مزید زیادہ ہوگا مطلب پہلے زیادہ ہونے کی وجہ سے تو یہ سب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے مزید زیادہ ہوگا ٹھیک ہے water supply problems ہوں گی floods آئیں گے اور اس کی وجہ سے habitat effect ہوگا بہت ساری چیزوں گا تو یہ ساری problems ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا تھا ہمارا topic جس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے cryosphere کے بارے میں دیکھا ہم نے climate change دیکھا کہ وہ term ہوتی کیا ہے کہ climate change کہتے ہی کس کو ہیں پھر ہم نے دیکھا cryosphere کس طرح سے help کر رہا ہے ہمارے global climate کو maintain کرنے میں ٹھیک ہے اور پھر جو ہماری جو activities ہیں human activities کی وجہ سے جو global climate change ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا مطلب جو global warming ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا cryosphere پہ effect ہوگا اور cryosphere پھر کیا کرے گا مزید جو ہے وہ climate change کرے گا global warming وغیرہ calls کر کے ٹھیک ہے تو یہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اگر آپ کو کسی بھی point میں کوئی problem ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ clear کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے viewers ہیں جنہوں نے ہماری چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو please کر دیں اور insta اور facebook پہ بھی آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں میں جو link ہے وہ description میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی your topic سمجھ نہ ہے تو آپ کو comment section میں بتا سکتے ہیں thank you